ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا مطلوب ہونے کے بعد اقامہ تجدید ہو سکتا ہے یا نہیں مطلوب پہلے والی کمپنی نے کیا تھا وہاں سے نافل کفالہ کیا جا چکا تھا سعودی عرب میں فانون محنت کے تحت لازمی ہے کہ غیر ملکی ملازمی سی کمپنی یا ادارے میں کام کرے جس کی کفالت میں وہ مملکت آیا تھا اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور کسی اور جگہ کام کرتا ہے تو کمپنی ادارے یا ذاتی کی فیل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کارکن کے بارے میں مطالب کا ادارے کو مطلع کرے اس اطلاع کو فانونی اسطلاح میں حروب کہا جاتا ہے اگر آپ کا مقصد حروب ہے تو یہ جرم ہے جہاں تک آپ نے لفظ مطلوب استعمال کیا ہے وہ فانونی اسطلاح میں حروب کے ازمرے میں نہیں آتا بلکہ اس کا مقصد کسی معاملے میں مطلوب کی ہوتے ہیں آپ کو چاہیے کہ سابقہ کمپنی سے رجو کرے اور معلوم کرے کہ انہوں نے ناخل کفالہ کے بعد آپ کو مطلوب کی فہرست میں کیوں شامل کیا ہے جب تک آپ سابق کمپنی سے اس معاملے کو ختم نہیں کراتے آپ کا اقامہ سیز رہے گا نہ تو تجدید ہو سکے گا اور نہیں دیگر پانونی معاملات انجام دے جا سکتے ہیں اگر سابق کمپنی نے آپ کا صرف حروب لگا ہے جسے پانونی اسطلاح میں کام سے غیر حاضر یا مفرور ہونا کہتے ہیں تو اس صورت میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے آپ کا حروب کس وقت لگایا تنازل ہونے کے بعد سابقہ کمپنی حروب نہیں لگا سکتی کہ ان کے تنازل کے بعد آپ اس کمپنی یا کیفیل کی کفالت میں نہیں رہتے ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد الکریدیس نے بتایا کہ غیر پانونی تارکین کو جالی اپا میں بیچنے والا غیر مل کی گروہ گرفتار کر لیا گیا دارالکومت کی پولیس گروہ پر ایک عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھی سعودی خبر ارصہ ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس نے سابقہ اطلاعات اور نگرانوں کی رپورٹوں کی بنیاد پر جالسازوں کے گروہ کے ارڈے پر چھاپا مارا جہاں سے ایک سعودی شہری دو شامی اور دو پاکستان گرفتار کیے گئے پانچ رکنی گروہ میں شامل افراد عمر کے چوتھے اور پانچویں عشرے میں ہیں جالسازوں کے قبضے سے اکانوے جالی اقامے برامت ہوئے جالساز اقامہ محنت اور سرحدی سلامتی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے دارکین کو جالی اقامے اور ورگ پرمٹ تیار کر کے فروقت کر رہے تھے الکریدیس نے بتایا کہ پانچوں کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسی کی وشن کے حوالے کر دیا گیا سعودی عرب کی لیٹسٹ نیوز جاننے کے لیے چین کو سبسکرائب کریں